السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی اللہمارین الحق حقا ورزقنا اتباعا وارین البات ولا باطلا ورزقنا جدنابا آمین یا رب العالمین جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہے اور تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں ریکویسٹ آئے ہوئے لیکن اس ٹاپک پر کچھ بات کرنا نہیں ہو سکی کچھ دیگر مصروفیات کی بنا پر اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے وقتوں میں برکت دے جن حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے خبریں آ رہی ہیں اور سبھی سے واقف ہیں وارس اپ کی وجہ سے تو آج کل کوئی لاعلم نہیں ہے یعنی نواقف ہے کہ ہر طرف لوگ ڈاؤن ہے تمام سڑکیں ویران ہیں شہر کے شہر بند پڑے ہیں ائرپورٹس انسان پڑے ہیں جو سڑکیں اتنی آباد رہتی تھیں کہ جہاں پر گھنٹوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ سڑکیں ویران پڑی ہیں سبحان اللہ یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالی کی قدرت کا ثبوت دیتی ہیں کہ ایک عظیم طاقت ایک سپر پاور ایک ایسی طاقت جو خالق کل شئی جس نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ موجود ہے ایون ایسے لوگ جو کہ ایتیست تھے ملہد تھے وہ بھی ینگ لڑکے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ واقعی میں انہیں ہماری اقل ٹھکانے آئی ہے کہ واقعی میں ایک سپریم پاور ایک سپر پاور ایک عظیم قوت جس نے یہ دنیا کو پیدا کیا ہے وہ موجود ہے الحمدللہ تو اللہ تعالی ایسے واقعات کے ذریعے سے یہ فتنے آتے رہتے ہیں دنیا میں زندگی میں اور یہ فتنے دراصل اس لیے آتے ہیں فتنہ انسنس آپ اس کو آزمائش سمجھیں ٹھیک ہے فتنے کا مطلب آزمائش ہوتا ہے جو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تپانا تو یہ سب جو آزمائشیں آتی ہیں کچھ مشکلات آتی ہیں کچھ مسئبتیں آتی ہیں نقصانات ہوتے ہیں جان و مال کے اور گھروں کے شہروں کے اس سے بللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے چونکانے کے لئے انسان کو الیٹ کرنے کے لئے تکہ انسان چونکے اپنی اس بیزی لائف میں سے وہ کچھ وقت نکال کر غور و فکر کرے کہ مجھے اللہ تعالی نے یہاں کیوں بھیجا ہے میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے فاقع کشی سے جان و مال کے نقصان سے جانوں کے نقصان سے اور دیکھیں گے کہ کون ہے جو سبر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالسَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ کہ بے شک یہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے جان و مال کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے پس خوشخبری دے دیجئے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں تو آتی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں ہر دور میں مختلف ادوار میں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزمائیا ہے تاکہ لوگ چونکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں آج جس ٹاپک پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ سبھی کی طرف سے تقاضی آ رہے ہیں بہت زیادہ ریکوست آئیے سب کی طرف سے کہ ہم ان حالت میں کیا کریں بتائیے ہمارے صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے اتنے قسم کے پوسٹ آ رہے ہیں الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں تو ہمارا صحیح نقطہ نظر کیا ہو یعنی سوچ ہماری کیا ہو ہمارا طرز عمل کیا ہو یعنی ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے اس معاملے میں اور ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے دو آیتیں میں نے چوس کی ہوں یہ حالات کے لئے جو مجھے سب سے بیس نظر آ رہی تھی اور ویسے تو بہت سری آیتیں قرآن میں ماشاءاللہ اس سے بہتر آیتیں بھی ہو سکتیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ ہم سب ہی کی رہنمائی کیلئے ہے سور بقرہ ہی کے آیت میں تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو تم جسے محبت کرتے ہو اور وہ ہی تمہارے لیے شرح ہو یا تمہارے لیے بری ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے سبحان اللہ یہ آیت ہمیں اتنی دھارز بندھاتی ہے اگر یہ آیت پر ہمارا ایمان آجائنا یقین یعنی ہر چیز جو بھی دنیا میں اچھی اور بری ہوتی ہے ہم اس کو خندہ پیشانے سے قبول کرنے والے بنیں بہت سٹرونگ آیت ہے یہ دوسری آیت سورہ نسا کی ہے آیت نمبر 147 ما يفعل اللہ بیعذابکم انشکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیمہ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ بلا وجہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے ایک اور آیت چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ بات ہمارے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کیونکہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہمارے لیے ہو نہیں سکتی صحابہ کے لیے بھی قرآن ہی تھا سمجھنے کے لیے اور اللہ کے رسول کی احادیث تھی اور ہمارے لیے بھی وہی قرآن اور حدیثی روشنی کا مینار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکون یدرککم الموت ولکنتم فی بروج مشیدہ وانتسبہم حسنت یقول ہاتھ من اندلہ وانتسبہم سیئت یقول ہاتھ من اندک قل کل من اندلہ فما لہا اولئے القوم لا یکادون یفقہون حدیثا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی چاہے تم مضبوط کلوں میں بھی ہو اور جو مسئبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کہو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ جو قدرت ہے قسمت ہے تقدیر ہے سب اللہ کی طرف سے ہے لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں تو بہرحال یہ تمام آیتیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں مومن کے لئے اس میں اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لئے اس میں بھلائی ہے اور اگر وہ اس پر جزا فضا کرتا ہے شکایتیں کرتا ہے تو یہی چیز اس کے لئے وبال جان بن جاتی ہے اور اس کے لئے گناہوں کا سبب بنتی ہے اب تھوڑا سا ہم دیکھیں گے ان حالت کی طرف آنے سے پہلے میں میں تھوڑا سے صحابہ اکرام کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی رویہ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مسئبتیں صرف بد کردار لوگوں پر آتی ہیں کہ مسئبتیں صرف گناہ کرنے والوں پر آتی ہیں کہ مسئبتیں صرف اللہ تعالی کے نافرمانوں پر آتی ہیں ایسا نہیں ہے یہ سوچ ہماری غلط ہے مسئبتیں کسی پر بھی آ سکتی ہیں کوئی شخص بہت نیک ہو سکتا ہے اس پر بھی آ سکتی ہے ایک پوری قوم نیک ہو سکتی ہے اس پر بھی آ سکتی ہے اور جو برے لوگوں پر بھی آ سکتی ہے اور یہی ہمیں سکھائے گیا ہے کہ یعنی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے یعنی ہمیں جو تقدیر کی بات سکھائے گئے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اصل میں کہ چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو سب کس کی طرف سے ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں جو آزمائے گئے جن پر مسئبتیں آئیں مشکلات آئیں وہ انبیاء تھے اور پھر جو جتنے انبیاء کے قریب رہے ہیں جو انبیاء کے ساتھی تھے وہ سب سے زیادہ آزمائے گئے سب سے زیادہ ستائے گئے اللہ کی راہ میں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کے جو ساتھی تھے اللہ نہ کرے کہ وہ کوئی ایسے اچھے لوگ نہ تھے اس بنا پر ان پر مسئبتیں ہیں نہیں ایسا نہیں ہے مسئبتیں آزمائشیں مشکلات آتی رہتی ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مشکلات اور اچھائیاں خوشیاں اور غم یہ سب ساتھ ستھ لگے ہوئے ہیں یہ ہماری دنیا میں زندگی کا حصہ ہے خوف اور غم سے مشکلوں اور مشقتوں سے نجات اگر مل سکتی ہے تو صرف ورسک آخرت میں وہی پر نہ ہمیں خوف ہوگا نہ غم لاک ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی وہاں اللہ تعالی ہم کو ہر غم سے آزاد کر دے گا اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالی کی رحمتوں کے ساتھ وہاں پر اللہ کی فضل سے جنت میں جانے والے بنے انشاء اللہ تعالی اب یہ جو حالت آئے ہیں صحابہ اکرام کے دور میں جب کچھ مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کا کیا طرح سے حمل ہوتا تھا ہمیں دو بہت ہی مشہور جلیل قدر صحابہ کا ذکر ملتا ہے جو لوگوں نے صیرت صحابہ کا کورس اٹین کی ہوگا وہ جانتے ہوں گے ہم نے عشر مبشرہ میں اب عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا انتہائی نیک بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں بہت بہادر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے صحابی تھے سب سے پہلے سابقون الاولون میں سے تھے اور یہی وہ صحابی جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے والد کو یعنی اتنے قریبے رشتے کو انہوں نے صرف اسلام کی وجہ سے کہ صرف رشتہ کون سے قائم رکھا اسلام کا رشتہ قائم رکھا کفر کا رشتہ انہوں نے ختم کر دیا بہت بڑی بات ہے اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں پیش کر سکتا سبحان اللہ تو اب عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا کہ پوری امت کے امین امانت دار ماشاء اللہ آپ سوچیں کتنا بڑا عزاز اور کتنا بڑا آنر جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ سپاس سالاتے کمانڈر تھے مسلم آرمی کے اور یہ مسلم آرمی آگے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی مسلسل یعنی دمشق فتح ہو گیا اس کے بعد یعنی ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتے جا رہا تھا مسلمانوں کو وکٹری ملتے جا رہی تھی اور مسلمان آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت آخر وقت تک جب تک ان کی موت واقعی نہیں تب تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سپاس سالاتے رہے سیریا میں اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے سپاس سالاتے اور شہر پر شہر فتح کرتے چلے جا رہے تھے سیریا فتح ہو چکا تھا اس کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی این اس موقع پر شام میں سیریا میں تاؤن کی ایسی خطرناک وبا پھیل گئی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہا جاتا ہے کہ اس سے سو سال پہلے جسٹن جو کسٹن حکومت تھی تو اس سے سو سال پہلے ایسی وبا پھیلی تھی جس میں ٹوئنٹی فائیو ملین لوگ کہا جاتے مارے گئے تھے آپ سوچیں یعنی جس وقت تاؤن الامواز کے نام سے مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے تاؤن الامواز یہ اس واقعہ کا نام کیا گئے تھا اس تاؤن کا پلیگ ہوتا ہے تو تاؤن پلیگ کو کہتے ہیں اور یہ بیماری زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بیماری چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے اس کے علاوہ کچھ دوسرے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ اسکن ڈزیز ہوتی ہے جس پر جسم پر کچھ پھنسیاں پھوڑے جیسے آ جاتے ہیں اور وہ پھٹے چلے جاتے ہیں اب آپ بتا ہے کہ اتنی نیک لوگ کہا تھے کہ پچاس ہزار تقریبا پچاس ہزار صحابہ اور کئی ہزار تابعین یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار صحابہ اور تابعین کی اس میں وفات ہوئی تھی سوچیں کتنا بڑا فگر ہے یہ معمولی فگر نہیں ہے اور یہ صحابہ کون صحابہ تھے یہ رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ صحابہ تھے اور آپ دیکھیں کیسے بہادر تھے کہ وہ ملک در ملک فتح کرتے چلے جا رہے تھے ماشاءاللہ یہ نام اس کو دیا گیا تھا کیونکہ اس میں کسرت سے لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امواس اس جگہ کا نام تھا جہاں پر یہ لوگ اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے تو تاؤن کی اسی خطرناک وابہ پہلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی لوگ بہت تیزی سے اس بیماری کا شکار ہو رہے تھے عمر و دیلنہ کو جب اس نازک تنین صورتحال کا علم ہوا تو فوراں ایک قاسد کو خط دے کر ابو عبیدہ کے پاس انہوں نے روانہ کیا اور خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے خط ملتے ہی سفر کی تیاری کریں اور جلنی میرے پاس پہنچے رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا اگر دن کو ملے تو رات کا انتظار نہ کرنا جب ابو عبیدہ بن جرہ کو یہ خط ملا اور جب انہوں نے خط پڑھا تو انہوں نے افسردہ ہو گئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ ضروری کام کیا ہے یعنی ابو عبیدہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مجھے اس بیماری سے بچانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تاکہ میں بچ جاؤں مجھے موت نہ آئے یا میں موت سے بچ جاؤں تو آپ دیکھیں وہ کیسے کیا کہتے ہیں ابو عبیدہ رضی اللہ نے کہتے ہیں دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے اس کے بعد امیر المومنین کو یہ جواب لکھا امیر المومنین ارض ہے کہ مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں آج مسلمان جس مسئیبت میں مبتلہ ہے میں اس نازک ترین حالات میں ان کو چھوڑ کر نہیں آسکتا اور نہ ہی میں ان سے جدہ ہونا چاہتا ہوں یہاں تک کہ رب زلجلال میرے اور ان کے متعلق فیستہ صادر فرما دے مجھے آپ اس سلسلے میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت دیجئے والسلام جب کہا جاتا ہے امیر المومنین امر رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے حیران ہو کر پوچھا کیا کوئی غمناک خبر ہے کہ لشکر اسلام سپہ سالہ ابو عبیدہ بن جرہ فوت ہو گئے ہیں فرمایا نہیں لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے امر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز غلط نہ تھا تھوڑے ہی عرصی کے بعد ابو عبیدہ بن جرہ تاؤن کے خطنناک بیماری میں مبتلا ہو گئے اب آپ دیکھیں ان کے زندگی کے جو آخری لمحات تھے کہا جاتا ہے کہ جب امر رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ان کے گھر وزٹ کیا تھا وہاں پر تو دیکھا تو گھر میں کوئی سامان ہی نہیں تو کہا کہ اے ابو عبیدہ گھر میں تمہارے کوئی چیز نہیں ہے یعنی کوئی سامان نہیں ہے تمہارے گھر میں تو آپ دیکھیں ان کا جواب کیا تھا ابو عبیدہ بن جرہ کا جب امر رضی اللہ عنہ نے پچھے کہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوتے بھی اپنے لئے کچھ نہیں بنایا تو عرض کی امیر المومنین میرے لئے یہی کافی ہے تو امر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تم سے یہی امیت تھی کہ تم امانت کے عالی میار پر قائم و دائم رہو گے سبحان اللہ آپ دیکھیں ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی پھر ابو عبیدہ نے اپنی آخری لمحات میں کیا کہا دے کہ موت سے گھبرائے نہیں ہو ابھی ان کو وہ حدیث نہیں معلوم تھی کیونکہ ہر حدیث ہر صحابی کو نہیں معلوم ہوتی کیونکہ بعض اوقت ایک صحابی رسول اکرم کے پاس بیٹھتے تھے دوسرے صحابہ دوسرے کام میں مشغول ہوتے تھے تو جو حدیث عبد الرحمن بن عوف کو معلوم تھی وہ حدیث ابو عبیدہ کو اور عمر رضی اللہ عنہ کو فیلالہ بھی نہیں معلوم تھی ابھی ہم آگے دیکھیں گے وہ حدیث انشاءاللہ ابو عبیدہ نے دیکھے کیا وسیعت کی آخری لمحات میں کہا میں تمہیں آج ایک نصیحت کرتا ہوں اگر تم لوگوں نے اسے تسلیم کر لے تو ہمیشہ امن و سلامت ہی تمہارے قدم چمے گی نماز قائم کرنا رمضان کی روزے رکھنا صدقہ و خیرات کرنا حجب ایت اللہ کرنا امرادہ کرنا آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا اپنے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا حکمرانوں کو کبھی دھوکا نہ دینا دیکھنا دنیا تمہیں کہیں غافل نہ کر دے میری بات غور سے سنو اگر کسی شخص کو ایک ہزار سال عمر مل جائے تو آخر کار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا سب کو میری طرف سے سلام اور اللہ حضور جلال والاکرام کی تم پر بے پائیں رحمت ہو اس کے بعد ماز بن جبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ماز لوگوں کو اچھی طرح نماز پڑھایا کریں اللہ حافظ اور یہ کہہ کر آپ کی روح پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجُونَ آپ دیکھیں ان کی تعریف ماز بن جبل رضی اللہ نے کس طرح سے کی قادرت ماز بن جبل کے آنسوں رک نہیں رہتے ان کے ہونٹ لرز رہے تھے بات نہیں کی جارے کہنے لگے کہ اے برادران اسلام آج تم ایک ایسے شخص کے غم میں مبتلا ہو جو ہم میں سب سے بڑھ کر نیک دل تھا جس کا سینہ حسد و بغض سے پاک اور جو آخرت سے بہت سے پیار کرنے والا اور اپنے ساتھیوں سے خیر خواہش سے پیش آنے والا تھا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت کا خطاب دیا اور انہیں زندگی میں جنب کی بشارت دی ان کے خوش خسمتی کے کیا کہنے آؤ مل کر ان کی بلندی درجات کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ تھی وہ صحابہ کہ جب اس طرح کی کوئی امراض پھیلتے جب کوئی وبائی امراض پھیلتے یا کوئی مشکل آتی یا کوئی مسئیبت پیش آتی تو وہ کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے وہ موت سے فرار نہیں اختیار کرتے تھے ان کو معلوم تھا کہ موت ایک دن آنی ہے آج ہمارا کیا حال ہے میری بہنوں صحابہ کے دور میں یہ اس طرح سے پلیک پھیلا تھا اور یہ واقعہ ہم لوگ اصل میں اکثر گھر میں ڈسکس کرتے رہے تھے کہ صحابہ کا طرح سے عمل کیا تھا جب ان کو کوئی مشکلات پیش آتی تھی یہ صحابہ کا طرح سے عمل کیا تھا کہ جب کوئی مشکلات آتی ہیں وہ کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے ہانا کہ وہ کون لوگ تھے کس کے ہاتھوں تربیت یافتہ تھے آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے ہم کس طرح سے دنیا میں بزی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے واپر حصہ دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم کو نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی دے کیونکہ صرف زندگی کی طرف رجحان اس لئے بڑھتا ہے کہ ایسے لگتا ہے گویا بھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے آپ کو سوچے کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہے گا جو یہ سمجھے گا کہ ہاں میرے پاس کچھ نہ کچھ تیاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی جس کو یہ اتمنان ہو جس کو یہ محسوس ہو کہ ہاں کچھ تو آمال کیے ہیں میں نے کچھ تو میرے ایک ایسے آمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابلے قبول ٹھہریں گے کہ آج میرے اور آپ کے پاس ہیں ایسے آمال کہ آج ہم تیار ہیں اپنی موت کے لئے کہ آج ہم رپس واپسی کی تیاری مکمل ہے کب تک ہم غافر رہیں گے کب تک ہم دنیا 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 میں پڑے رہیں گے کب تک ہماری مصروفیات ختم نہیں ہوگی کب تک کہ ہماری زندگی کے جھمیلے ختم نہیں ہوگے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ دنیا میں زندگی ہی نہ گزارو دنیا سے بے رغبت ہو جو رہبانے تیار کرو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہی نہیں ہے ہمارا دین دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی فکر کرنا سکھاتا ہے کچھ تو ہم حاصل کرے کچھ تو ہمارے پاس علم ہو کچھ تو ہمارے پاس عمل ہو کچھ تو ہمارے پاس آخرت کیلئے جمع پونجی ہو کچھ تو ہو ہمارے پاس کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو ہم کچھ تو بھی جواب دینے کے قابل ہو سکیں کچھ دیر کھڑے تو رہ سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کے ہاں ہے اللہ تعالیٰ کچھ کیا تھا آج ہمارے پاس کیا ہے آپ بتائیے ہم صرف ہائے واویلا مچا رہے ہیں ہم ایک پینک مچا ہوا ہے آپ دیکھیں ہر طرف یہ مشکلات یہ تو آتے رہتے ہیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے ہاں اس میں کرنا کیا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتے کہ آپ precautions نہ لیں لیکن ہمارا دین ہمیں precautions سکھاتے ہوئے یہ سکھاتا ہے کہ اپنے عامل کو نہ چھوڑے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے کے بیٹھے نہ رہ جائیں ٹھیک ہے یہ مشکلات آتی ہیں بیماری آ رہی ہیں تو جہاں بیماری ہیں وہاں نہ جائیں یا جہاں بیماری ہیں وہاں سے نہ نکلیں لیکن ہم اپنے ہی گھر میں اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے اپنے کام تو انجام دے سکتے ہیں اپنے کام تو ہم نبٹا سکتے ہیں دوسرا جو واقعہ ہم کو ملتا ہے ماز بن جبل کا اور وہ واقعہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ سنانا چاہتی ہوں صیرت ہی کی کتابوں سے یہ واقعہ اس سب آثنٹک واقعات ہے عمر رضی اللہ کی صیرت سے یہ واقعات لئے گئے ہیں حصل میں اور جو سب سے مشہور کتاب ہے اور جو سب سے مشہور آئٹر ہیں جو بہت زیادہ حد تک بہت زیادہ آثنٹک لکھتے ہیں الحمدللہ دکٹر علی محمد السلابی انہیں کی کتابوں سے لیا گیا ہے واقعہ کوئی من ایسے ہی عام سی کتابوں سے نہیں لیا گیا ہے جب عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت کیا تھی کیونکہ وہ امت کو مسیبت اور مشکلات میں جب گرفتار دیکھتے تو ان کا دل بے چین ہو اٹھتا تھا وہ اپنے اوپر بھی آرام کو حرام کر لیتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں کیسے کچھ کھاؤں کہا جاتے ہیں جس وقت کہت سالی ہوئی تھی مدینہ میں تو لوگوں نے کسی نے ان کو کچھ کھانا پیش کیا تو کہا کہ جب تک کہ تم پورے لوگوں کو جو بھوکے ہیں نڈھالیں بھوک سے تب تک ان سب کو نہیں دے دو گے میں نہیں کھاؤں گا انہوں نے اپنے اوپر روٹی اس وقت اپنے اوپر پابندی کر لی تھی روٹی کی کہ میں کیسے کھاس تک تو جب کی پوری امت بھوک سے تھڑپ رہی ہے یہ ان کی خیر خواہی تھی اپنی امت کے لیے تو جس وقت یہ پلیک کا پتہ چلا عمر رضی اللہ عنہ کو اور وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا سب لوگ مل کر نکلے مدینہ سے کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس مسئیبت کے وقت اس مشکل کے وقت میں ان تمام سپاہیوں کے ساتھ جو تمام مسلمانوں کا لشکر تھا اور سیریا میں جو مسلمان تھے میں ان کے پاس رہوں تاکہ اپنے ہاتھوں سے ان کی جو بھی مدد چاہوں کر سکوں تو یہ فیصلہ کرنے کے بعد کہا رہا تھا انہوں نے مشاوری تھی کمیٹی بلائی مشورہ کیا اور نکل پڑے جب وہ شام کے ایک علاقے سرغ پر پہنچے سرغ نامی کے علاقہ تھا تو جو امال تھے وہاں کے خلافت میں جو مشہور گورنرز تھے وہاں کے انہوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں یا آپ یہاں سے عمر رضی اللہ نے مشورہ کیا کہ یہاں سے آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں اب وہاں پر اختلاف رائے ہو گیا دو گروپ بن گئے ایک گروپ نے کہا کہ آپ اللہ تعالی کی رضا کے لیے نکلے ہیں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے کسی نے مشورہ دیا یہ ایک آزمائش ہے آپ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیے یعنی ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالی نے اس سے بڑا کام سوپا ہے یعنی آپ ابھی فیلحال خلیفہ ہیں اور مدینہ کو سمحالنا مدینہ کی حفاظت کرنا اور پورے مسلمانوں کی حفاظت کرنا آپ جو بیٹھ کر مدینہ میں کر سکتے ہیں وہاں جانے سے کچھ نہیں ہوگا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ واپس سے لے گئے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے پھر جو قریشی مہاجرین تھے جو فتح مکہ میں شامل تھے عمر رضی اللہ نے ان کو بلایا یعنی اللہ کے رسول کے خاندان کے جو لوگ تھے مہاجرین ان کو بلایا اور ان کی رائے طلب کی ان سے مشورہ مانگا انہوں نے متفقت طور پر یعنی سب نے مل کر یہ مشورہ دے کہ آپ واپس پر جائے مدینہ کی طرف تو کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح صویرے واپس چلا جاؤں گا اب جب اس موقع پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ آپ واپس جا رہے ہیں تو ابو عبیدہ تھوڑے سے ناراض ہوئے اور آپ دیکھیں جملہ کیا کہا تھا ابو عبیدہ نے سنیا آپ لو افرار من قدر اللہ کہ آپ اللہ تعالی کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں تو عمر رضی اللہ نے جواب دیتا آپ دیکھیں سبحان اللہ کیتنا بہترین جواب ہے نام نفر من قدر اللہ ہاں ہم اللہ تعالی کی تقدیر سے اللہ تعالی کی تقدیر کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں ابھی ان کو کوئی حدیث نہیں مانم ابھی ان کو کوئی اس کے بارے میں واقعہ نہیں مانم اور پھر انہوں نے مثال سے سمجھا ہے ابو عبیدہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر تم اپنے اونٹ چرانے کے لئے کسی وادی میں اترو اس کے ایک طرف سلسبز و شہداب جگہ ہو اور دوسری طرف کا علاقہ بنجر ہو تو کہاں اتروگے یقیناً تم جس طرف بھی اتروگے اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہی اتروگے اس دوران میں عبد الرحمن بن عوف جو کہ کسی ضرورت کے تحت کہیں گئے ہوئے تھے عبد الرحمن بن عوف کو تو آپ جانتے ہوگی آپ نے سنا ہوگئے نام ان کا یہ بھی عشر مبشرہ میں سکھیں ماشاءاللہ بہت جلیل القدر صحابی گزرے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا جو کہیں گئے ہوئے تھے جب واپس سیار ان کو پتہ چلا کہ یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نبی کا ایک ارشاد سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا سمیتم بیہاز الوبائی بیبلد فلا تقدمو الہی و اذا وقا و انتم بہی فلا تخرج فرارم منہوں کہ اگر تم کسی شہر میں اس وعبہ یعنی اس بیماری کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر تم اس وعبہ کے پھوٹ پڑھنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو یعنی جب تم کو معلوم ہوگے کہ وہ بیماری وہاں پر نکل رہی ہے پھوٹ پڑھ رہی ہے وہ بیماری تو وہاں سے راہ فرار بھی اختیار نہیں کرنا ہے صحیح مسلم حدیث 2219 ہے یہ صحیح حدیث ہے غور سے سنیں اگر تم کسی شہر میں اس وعبہ کے بارے میں نہیں بیماری کے بارے میں چاہے وہ پلیگ ہو چاہے کوئی بھی جنسی امراض ہو چاہے وہ کوئی بھی سکن ڈیزیز ہو یا وہ کوئی بھی کرونا وائرس ہو اگر تم کسی شہر میں اس وعبہ کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر تم اس وعبہ کے پھوٹ پڑھنے سے پہلے ہی وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار نہ اختیار کرو اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے سبحان اللہ آپ بتائیں کہ ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے کوئی شعبہ چھوڑا گیا نہیں ایک چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات بتا دی گئی ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آج بھی آپ دیکھیں جب کرونا وائرس ہوا تو کیا کہا گیا ابھی تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں میں اپنی بات نہیں کہہ رہی ہوں میں لوگوں کی بات کہہ رہی ہوں آپ دیکھیں ایک میڈیکل ڈاکٹر الگ ہوتا ہے ایک جو دین کا چھوٹا مٹا علم رکھنے والے وہ لوگ الگ ہیں اس میں جو بھی آپ کو مشورہ دین ہے جو ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے سکتا ہے وہ کوئی دین کا علم رکھنے والا نہیں دے سکتا اس میں ہمیں دو رائے نہیں رکھنے چاہیے ٹھیک ہے اور ہمارے دین ہم کو میڈیکل سے ریلیٹیڈ یا میڈیسن سے ریلیٹیڈ جو بھی پریکوشن سے ہے اس سے ہمیں نہیں روکتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر مرز کی دوہ اتاری ہے سوائے بڑھاپے کے یا موت کے انہیں صرف بڑھاپا نہیں رکھ سکتا کسی دوہ سے وہ تو آپ کو آکر ہی رہے گا لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرز کی دوہ اتاری ہے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکوشنز بتا دیا آپ دیکھیں ابھی بھی جو کہا جا رہا ہے جو لوگوں کے خیالت ہیں میں لوگوں کے خیالت کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ہی ٹچی ٹاپک ہے یہ اس میں ذرا سے بھی بات زبان سے کوئی غلط نکل جائے تو وہ پکڑ ہو جائے گی تو یہاں میں لوگوں کی بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ لوگ کیا کرے کہ پہلے وہاں پر جن ممالک میں بہت زیادہ پھیلہ ہے وہاں پر پہلے صحیح روک تھام نہیں کی گئی اس کو اتنا سنجیرگی سے نہیں لیا گیا کیرلسنس بڑھتی گئی یعنی نون سیریس ایٹیٹیوڈ تھا اسی بنہ پر اب شہر کے شہر میں یہ امراض پھیل گئے ہیں کورونا وائرس ویسے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر رہ سانے کہ اس سے اتنی موت واقع نہیں ہو رہی یہ جیسے پلیگ سے ہوئی تھی چالیس یا پچاس ہزار صحابہ شہید ہو گئے تھے اس میں پلیگ میں ابھی ہم دیکھتے کہ ٹوٹل پوری دنیا میں جو ابھی فگر آ رہے سامنے کے پانچ یا سات ہزار لوگ آگے ہو سکتا کچھ اور فگر بڑے ہو تو جہاں تک میری معلومات تھی جو کہ بہت زیادہ معلومات نہیں ہے میری اس معاملے میں وہی کہتی ہوں کہ پانچ سات ہزار لوگ مارے گئے ہیں پوری دنیا میں تو یہ بہت بڑی بہت بڑا فگر نہیں ہے یہ روزانہ ہارٹ اٹیک سے اور ایکسیڈن سے ایک بڑے شہر میں پانچ ہزار لوگ مارے جاتے ہیں ایک دن میں ایک شہر میں تو بہرحال اللہ کی رسول جو ہمیں پریکوشن بتایا تھا وہ کیا ہے کہ جہاں پر یہ مرز پھیلے وہاں مر جاؤ اور جہاں پر یہ مرز کے وقت تو موجود تھے تو وہاں سے راہ فرار بھی نہ اختیار کرو کرنے کا کام یہ ہے کہ جو یہ جو لوگ لوگ ڈاؤن کیا گیا جو ہر شہر کو بن کر دیا گیا اور آنا جانا بن کر دیا گیا گیدرنگز بن کر دی گئی آپ دیکھیں سیم سنت پر حمل ہے یہ سیم سنت پر حمل ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جب یہ سب صحابہ کی بہت زیادہ اس میں وفات ہو گئی تو عمر بن آس جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی ذہین صحابی تھے خود ان کو دیہات الارب کہا جاتا تھا کہ عرب کے جو چار مشہور ترین لوگ ہیں ہمیشہ اکثر میں یہ بات کہتی رہتی ہیں آپ نے سنا ہوگا کیونکہ واقعی میں وہ بہت ذہین تھے مجدہید بھی تھے ماشاءاللہ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسی پلیگ میں وہ بھی تھے جب ابو عبیدہ بن جرہ اور حدیعہ اللہ کے وفات ہو گئی تو خود عمر بن آس نے ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا دفن کیا اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی لیکن آپ دیکھیں عمر بن آس وہاں موجود تھے ان کو نہیں ہوا پلیک دوسرے صحابہ کو ہو گیا ان کو نہیں ہوا یہ اللہ کی خدرت ہے یہی تقدیر ہے اور یہ وہی جو ایمیون سسٹم ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ پریکوشنز لیتا ہے بہت زیادہ اس نے ماسک لگایا اس نے ڈریس پہن لیا اس نے اپنے ہاتھ بھی بہت دفعہ دھوئے سب کچھ کیا لیکن اس کے بہت جو دوس کے اوپر اثر ہو گیا وہ جراسیم کا وائرس کا اور ایک شخص ہے جس نے کوئی پریکوشن نہیں لیا لیکن اس کے اوپر جراسیم نے اٹیک نہیں کیا یہی تو تقدیر ہے اصل میں آپ پریکوشنز لیں اس کے بعد اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ نے کہا کہ ہائے مجھے اس کی وجہ سے لگ گیا اس کی وجہ سے لگ گیا ہائے میں نے ایسا کرنا تھا میں نے ویسا کرنا تھا اگر میں ایسا نہ کرتا یا میں ویسا نہ کرتی تو مجھے یہ نہ ہوتا تھا یہی تو تقدیر سے راہ فرار اختیار کرنا ہے اس کا ملوہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے اللہ تعالی کی قدرت میں نہیں ہے کچھ نعوذ باللہ تو سب کچھ کس کے قبضے اختیار میں ہے سب کچھ کس کے قدرت کی تحت یہ چلتا ہے کس کے حکم کی تحت چلتا ہے یہ پورا کارخانہ حیات یہ پورا کارخانہ کائنات یہ سب اللہ کے حکم سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی دیر ہے اور وہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کام جب اللہ تعالیٰ فیستہ فرماتا ہے تو وہ رکھتے نہیں ہیں سبحان اللہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے ابھی ہم نے پڑھا نا سورہ علی عمران کی آیت کہ اینما تکونو تم جہاں کہیں بھی ہو یدرکم الموت تمہیں پہنچ جائے گی موت ابوبکر صدیق رضی اللہ انہوں کہا کرتے تھے کہ ہر دن جب انسان کا گزر رہا ہے وہ اپنے موت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور موت اس کے جوتی کے تسمی سے بھی زیادہ قریب ہے لیکن وہ سمجھتے کہ بہت دور ہے موت اور وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو موت تو تمہیں آ کر رہے گی موت کا وقت لکھا ہوا ہے ایون سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کب آئے گی اور کس زمین پر آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کس سل زمین پر آئے گی کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جب ایک فلائٹ مینگلور جاری تھی فلائٹ تین چار سال پہلے کی بات ہے کہ کسی کے والدین کا انتقال ہوا والدہ کا انتقال ہوا یہاں سے بیٹی اور دامات سب یہاں سے نکلے اور کہا جاتا ہے کہ وہ فلائٹ میں جگہ نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے ریکویسٹ کی تو دوسرے پیسنجرز کو اتار کر ان کو جگہ دی گئی اور وہ فلائٹ وہاں پر پہاڑوں کے پاس ٹکرا گئی ایک فیملی کے اٹھارہ لوگ تھے اس میں دور دراز کے رشتہ دار مل کر اٹھارہ لوگ مینگلور کے اور وہ اٹھارہ کے اٹھارہ کی اس میں سے ایک شخص ایک فرد کوئی بچے تھے ہمارے سٹوڈنٹ یہ وہ ان کے بھائی بچے تھے تو اٹھارہ لوگ ایک ہی فیملی کے وفات پا گئے اب آپ سوچیں کہ وہاں والدہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے بیٹی یہاں سے جا رہی تھی اور بیٹی نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خود غسل دوں گی اپنے امی کو اب وہاں کس کو کسی کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور جب وہاں پر پہنچے تو فلائٹ کریش ہو گئی اور وہ بیٹی کا جنازہ بھی ساتھی میں کسی اور نے وہ بیٹی کے ڈیڈ بوڈی کو غسل دیا اب آپ سوچیں انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو انہی جن کو فلائٹ سے اتارا گیا ان کی موت کا وقت نہیں لکھا تھا جن کی موت کا وقت لکھا تھا ان کو جگہ مل گئی اس فلائٹ میں اور انہوں نے خود اپنی جگہ بنائی اس میں خود ریکویسٹ کر کے کیونکہ ان کی موت لکھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے ہمارا یقین اور بڑھتا ہے اس بات پر کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے تو قرآن میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں تو پریکوشنس آپ لیں لیکن اس پریکوشنس لینے کے بعد اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو تقدیر سمجھیں یہی تقدیر پر ایمان لانا ہے اور پینک نہ ہو کیونکہ یہ ہمارا توقع کہاں چلا جاتا ہے ہم تقدیر پر ایمان لانے کی جو بات کرتے ہیں زبان سے بچپن میں رٹائے گئے تھے ہم کو جملے مجھے یاد ہے بچپن میں مدرسے میں جب پڑھا کرتے تھے تو زور سے پڑھا کرتے تھے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا وہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پہلے پڑھایا جاتا تھا وہ تو پہلے خبر بھی نہیں تھی کہ یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں مالا اب آپ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں پڑھایا جاتا تھا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا تو یہ سب لکھا ہوا تھا ہمارے قسمت میں تو عمر رضی اللہ نے کیا کہا کہ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو کہا کہ نام ہاں نفر من قدر اللہ علیہ قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں اور پھر عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی شہر میں یہ وبا پھوٹ جائے تو اس شہر میں نہ جاؤ اور جب تم وہاں ہوں اس شہر میں تو اس شہر سے نہ نکلو وہاں سے راہ فرار نہ اختیار کرو تو یہ ہمارا رہنا جہاں پر جو لوگ ہیں وہ وہی رہیں اور اس کے بعد ایک اور پریکوشن کیا لیا گیا کہ جو عمر بن عاص تھی جن کا واقعہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بہت ذہین صحابی تھے ماشاء اللہ تو عمر بن عاص صدی اللہ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ صحابہ کو ستہ مرتفع پر بھیج دیا یعنی پہاڑی مقام پر بھیج دیا کیونکہ پلیک بہت بری طرح پھیلا تھا تو اب جو لوگ بج گئے تھے تو کیا کر رہے انہوں نے کہا انتظار تو نہیں کریں گے کہ اچھا ان کو بھی موت آتی رہے تو انہوں نے ایسا کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ستہ مرتفع پر چلے جاتے ہیں یعنی اونچے مقام پر پہاڑے مقام پر چلے جاتے ہیں تمام صحابہ کو لے کر انہوں نے وہ پہاڑے مقام پر چلے گئے اور ان کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا کہا جاتے کہ انہوں نے نو نو دس دس لوگوں کے گروپس بنا دیا تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ انٹریکشن نہ ہو سبکا کیونکہ زیادہ لوگ ایک جگہ ملے رہیں گے تو بہت حد تک خطرہ ہے پھیل جانے کا ایک حدیث ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ تین چیزیں اس میں اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ کوئی مرض متعددی نہیں ہوتا اور یہ والا تیارہ یعنی پرندوں سے فعل لینا یہ کوئی بات نہیں ہے یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ایک اور بات رسول اکرم نے فرمائی تھی تقبل کے بارے میں اپنا حال جاننا تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری متعددی نہیں ہوتی کسی سے بھی مل لو ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں حدیث کو آٹ آف کونٹیکسٹ آپ نہیں بیان کر سکتے ہم کو جب کوئی بات پیش کرنا ہے تو جب تک آپ کو پوری معلومات نہ ہو تب تک کہ آپ لوگوں کے سامنے نہ بتائیں نہ کہیں کہ نہیں کوئی مستانی ملالو ہاتھ ملانا ہے مل لو ایک دوسرے سے کچھ نہیں ہوتا جانے آنے سے کیوں اسکول بند ہیں کیوں مدرسے بند ہیں کیوں یہ سب ہو گیا ہے یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہ جو متعددی نہیں ہوتا یہاں پر کچھ اور مطلب دیا گیا کہ یہاں پر دونوں باتیں توہم پرستی سے ہیں دونوں باتیں سپرسٹیشن سے ہیں تو جو متعددی ہے مطلب یہ کہ اگر کسی نے کچھ برا شکون برا جملہ کہہ دی تو اس سے کچھ برا نہیں ہو جائے گا آپ کا یہ مطلب تھا اس کا جبکہ دوسری حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے ایک تو یہ حدیث ہے بھی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی پڑھ کر سنائیں گئے کہ ازا سمعتم بی حاض الوبائی ببلد فلا تقدموا علی و ازا وقاو انتم بہی فلا تخرج فرار منہوں کہ جب تم اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر تم اس وبا کے پھوٹ پڑھنے سے پہلے ہی وہاں موجود تو تمہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے پھر دوسری حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ بھی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوزامی جو پہلے زمانے میں یہ وبا بہت عام تھی سکن ڈزیز تھی جوزام ہو جاتا تھا تو بڑی بڑی بستیاں بنا دی جاتی تھی شہر سے باہر اور سارے جوزامی لوگوں کو وہاں ڈال دیا جاتا تھا کہ وہ ڈزیز بہت بری طرح پھیلتی تھی جیسی کوئی کسی سے ملتا تو وہ ڈزیز پھیل جاتی تھی لگ جاتی تھی اس کو بیماری تو اب تو ختم ہو گئی ہے الحمدلہ بہت حد تک بلکہ ختم ہی ہو گئی ہے نہ کہ برابر رہ گئی ہے تو رسول اکرم نے فرمایا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مفہم ہے کہ تم ایسے ڈزیز پرسن سے جوزامی سے تم ایسے بھاگو جیسے کہ تم فرار اختیار کرتے ہو شیر سے یعنی ایک ڈینڈر قسم کا جانور ہے اینیمل ہے اس سے تم کیسے بھاگتے ہو تو ایسے ہی تم جزامی کو دیکھ کر بھاگو انہیں اس سے تم نہ ملو تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف حدیث یہ بتا رہی ہے دوسری طرف حدیث بتا رہی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی تو وہاں متعدی سے مراد یہ ہے کہ لگنے والی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو توہم پرست کی بنا پر یعنی کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس سے کچھ ہو جائے گا برا ہو جائے گا وہ کچھ نہیں ہوتا لیکن سکن ڈیزیز اس طرح کی ہو جس سے جو لگنے کی ہو تو اس سے تم دور بھاگو یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ تاؤن کے بارے میں بھی رسول اکرم نے فرمایا پھر ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے وہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایسے شخص جس سے بیماری لگنے کا ڈر ہو اس سے تم دور بھاگو تو اب یہاں پر جب وہ وائرس پھیل جائے جب وہ بیماری پھیل جائے تو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں اور ہمارا دن ہم کو پریکوشنز لینے سے نہیں رکتا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جیسے آپ سن رہے ہوں گے کہ کعبہ کا تواف بند کر دیا گیا ہے مسجدیں بند کر دی جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ عذاب ہے ہم عذاب بھی نہیں کہہ سکتے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے اس کو عذاب کہا اور کہا کہ مومنوں کے لئے رحمت ہے میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں اس سے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا بہت اچھی حدیث ہے اس سے ہماری بات سمجھ مہنگی جو آج کل لوگ ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ عذاب ہے عذاب ہے ہم عذاب کو اللہ تعالیٰ استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہاں فتنہ ہم کہہ سکتے ہیں آزمائش ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کو ایک بلہ عربی زبان میں بلہ اردو کا بلہ نہیں ہے بلکہ عربی کا بلہ مطلب آزمائش کہ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پرکھنا چاہتے ہیں ہم کو کہ ہمارا ایمان کیسا ہے اور دو اس کے لئے شرط بتائے گئے یہ دو شرط وہ بات آپ دھیان میں رکھیں یہ جو حدیث ہے اصل میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 5734 حدیث 49 بک 76 کلے ہم عربی والی حدیث دیکھتے ہیں انہا عیش رضی اللہ وانہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا اقبرتنا انہا سعالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتاعون فاقبرها نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا كان عذابا يبأسوه اللہ علیہ من يشاو فجعله اللہ رحمة للمومنين فليس من عبد يقاوالتاعون فيمقص في بلده سابرا يعلمه انہا لن يسیبه الا ما کتب اللہ له الا كان له مثل اجلا الشہید ابي داود کی بھی حدیثی اور اس کو صحیح بخاری میں بھی نیریڈ کیا گیا ہے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ ان سے جب پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن کے بارے میں پلیک کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب پنشمنٹ ہے کافروں کے لئے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لئے لیکن یہ بنایا گیا ہے یا یہ بلیسنگ ہے رحمت ہے مومنوں کے لئے لیکن کب کہ جب اگر کسی کو یہ پلیک کی بیماری پہنچتی ہے یا کوئی وبائی مرض پہنچتا ہے اس وقت اگر وہ صبر کرے اور ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر دو چیزیں ہیں ایمان رکھے اور صبر کرے اللہ تعالیٰ پر تو یعنی اگر وہ صبر کرتا ہے اور اس کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو یہ بیماری سے اگر اس کی موت واقع ہوئی تو اس کو شہید کا ثواب ملے گا سبحان اللہ میں آپ کو انگلش میں بھی پڑھ کر سناتی ہوں یہ حدیث The wife of the prophet that she asked to Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم about plague and Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم informed her saying plague was a punishment which Allah used to send on whom he wished but Allah سبحانہ وتعالی made it a blessing for the believers none remains patient in a land in which plague has broken out and considers that nothing will befall him except what Allah has ordained for him but that Allah will grant him a reward similar to that of a martyr یعنی شہید کا درجہ اس کو ملتا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رحمت قرار دے رہے ہیں رحمت اگلا ہم سیشن شروع کریں گے وہ ایک حدیث سے شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ میں ابھی نہیں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ وہ حدیث سے ہم شروعات کریں گے اس کی تو یہ جو بھی وبائی امراض آتے ہیں یہ فتنہ ہے یہ آزمائش ہے یہ test and trials ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں لیکن یہ کس لی آئے ہیں یہ ہمیں چوکانے کے لیے آئے ہیں یہ ہمیں alert کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے یہ زندگی کچھ بھی نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ مسئیبت ہماری آزمائش کے لیے ہے یہ فتنہ ہمیں آزمانے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ wake up calls ہیں میری بہنوں ہمیں جاگنا چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے test and trials آتے رہیں گے ہم کو اس سے جو سبق لینا وہ یہ ہے کہ جتنی خبریں دیکھیں گے آپ دیکھیں اسے کیا ملے گا آپ کو خبریں خود بخود ملی جائے گی لوگ بیٹھ بیٹھ کر اتنے سارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہر آرٹیکل پڑھ رہے ہیں اور اتنے عجیب عجیب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ مومینوں کے لیے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یہ بیماریاں تو ہر جو مشکل آتی ہے اس کو آزمائش کو مشکل کو اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو ہو سکتا وہ تمہارے لیے نقصان دے ہو اور جس چیز کو تم نا پسند کر رہے ہو ہو سکتا وہ ہی تمہارے لیے بہتر ہو اب بتائی کبھی ایسا موقع ملا تھا مجھے تو لگتا ہے کبھی نہیں ملا اتنے سالوں میں فرس ٹائم ایسا ہوئے کہ بچے گھر پر الحمدللہ ہز بین گھر پر موجود ہیں ماشاءاللہ ساری کلاسز بند ہیں سکولز بند ہیں مدرسے مسجد ہیں الحمدللہ پھر بھی یہاں کی تو شروع اللہ تعالیٰ کا بھی شکر حسان ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد از جلد ختم کرے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں تو اصل کرنے کے کام ہے کہ آپ جو ڈاکٹرز پریکوشنز دے رہے ہیں ڈاکٹر سے پوچھ کر وہ پریکوشنز پر ضرور عمل کریں واللہ ہی اللہ کے لئے ایسا نہ کہیں کہ ہم چونکہ کلمہ پڑھتے ہمیں کچھ نہیں ہوگا ہم چونکہ مسلمان ہیں یہ کرونا وائرس تو ان لوگوں کے لئے نون مسلموں کے لئے ہمارے لے تھوڑے یہ ایسی باتیں نہ کریں ایک اقل مند مومن بھلا کر سکتا ہے ایسی بات تو پریکوشنز کو ضرور فالو کریں اپنے جو بھی ڈاکٹرز نے بتایا ہیں اس کو ضرور آپ انسٹرکشنز کو فالو کریں اور دعائیں کریں اور دعائیں کونسی کریں گے آپ اللہ کے لئے خود ساختہ دعائیں نہ کریں یہ رسول اکرم سے اچھے الفاظ اور کسی کے نہیں ہو سکتے رسول اکرم کے پاس جو بھی بات آتی تھی وہ وحی کے ذریعے سے آتی تھی تو اللہ کے رسول نے ہم کو اتنی شفا کی دعائیں بتائی ہیں شفا کے کارڈ سے ہمارے پاس میں ہمارے انچاردے سے کہوں گی کہ وہ شفا کے کارڈ کی پچر لے کر سب کو تو کرنے کے جو کام ہے وہ کیا کرے ہم پریکوشنس لیں ڈاکٹرز جو بھی بتا رہے ہیں یا جو بھی اس سے ریلیٹیڈ جو لوگ ہیں بیماریوں سے ریلیٹیڈ جو لوگوں نے معلومت حاصل کی ہیں وہ جو بتا سکتے ہیں وہ ہم نہیں بتا سکتے تو وہ پریکوشنس آپ ضرور لیں جتنا ہو سکتے ہیں گیدرنگز کو اوائیڈ کریں اور الحمدللہ ہم تو وضو کرتے ہیں دن پر میں پانچ دفع تو ہمارے ہاتھ تو دھلتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے ہاں آپ جو کر سکتے ہیں مسنون دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو فرض نماز کے بعد سب سے محبوب نماز تحجد ہے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں تحجد پڑھنے والوں کو اللہ کی رسول فرمایا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تحجد پڑھا کرو یہ تم سے پہلے کے صالحین کا عمل رہا ہے ماشاءاللہ یعنی پہلے کے انبیاء کے جو صالحین لوگ تھے ان کا بھی عمل رہا ہے تحجد پڑھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریگلر تحجد پڑھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے تحجد کے وقت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ تو اگر ہم کوئی اتنہ ہی درد ہے اپنی امت کا تو ہم کیوں نہ دعائیں کریں اپنے رشتداروں کے لیے اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خود کے لیے اپنی امت کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے تو ہم تحجد کے وقت اٹھ کر دعا کریں مسنون اسکار پڑھیں آپ دیکھیں مسنون اسکار میں ہم کو اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سامی اللہم آفنی فی بسری کتنی اچھی دعا سکھائی گئی آپ سوچیں سبحان اللہ کتنی اچھی دعا ہے ماشاءاللہ یہ دعا ہم پڑھیں بسم اللہ 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 یدورو معاصم شیئن فی الاردی بلات السمائی وہ ہوا سمیول علیم یہ دعا ہے جو تین بار پڑھے گا وہ حامفل تنگ سے محفوظ رہے گا پھر آعوذ و بکلیمات اللہ تاماتی میں شریم خلق یہ تین دفعہ پڑھنا ہے ہم کو اتنی اچھی دعا ہیں ماشاءاللہ اللہ میں انی اصلق الافوالعافیہ فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ تعالی میں تک سے افوت کا سوال کرتی ہوں دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر دعا اور کیا ہوں گے بھلا آپ بتائیے اتنی دعا ہیں بہت سری دعا ہیں ماشاءاللہ صبح شام کے اسکار میں وہ سری دعایں ہم کو یاد ہونے چاہئے اور مسلون اسکار میں سو سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے اور وہ بھی سو جو بار پڑھنا ہے کلمہ پڑھنا ہے ہم کو جو ہمیں کلمہ سکھایا گیا ہے یا سبحان اللہ وہ بھی حمد ہی پڑھنا ہے لا الہ لالہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک و لہ الحمد و ہوا علا کلی شہین وہ پڑھنا ہے ہم کو پھر حضبن اللہ نعم الوکیل یہ سات دفعہ صبح پڑھیں سات دفعہ شام میں پڑھیں تو صبح شام کے اسکار پڑھیں اس سے خود بخود آپ محفوظ رہیں گے جو شفا کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں جو بھی دعائیں آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کریں ہر فرض نماز کی بات کی دعا قبول ہوتی ہے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے تحاجد کے وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں اور دعا قبول کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اس کو جواب دوں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے گناہوں پر معافی مانگے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اللہ تعالی کی طرف لوٹیں پڑھتیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کو کیا ملے گا کہ وہ تمہیں زبردستی عذاب دے اگر تم شکر گزار بنو تو ہمیں شکر گزار بننا ہے اتنی چھے آیت ہے یہ اس آیت پر کبھی غور کریے کبھی موقع ملے تھا اس کی تفسیر سنیے کہ اگر اللہ کو کیا پڑھئے کہ تمہیں خاموخہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی رویش پر چلو سبحان اللہ بہت اچھی آئے تھے یہ ہماری ایمان کو بہت مضبوط کرتی ہے اللہ تعالی کو کیا پڑھئے بھلا کہ وہ بندوں کو زبردستی عذاب میں ڈالے گا اگر بندے شکر کریں گے اور ایمان لائیں گے تو اللہ تعالی ہم کو امن و امان میں رکھے گا ہمارے حفاظت کرے گا انشاءاللہ اور پھر یہ جو بھی مشکل آئے گی تو مشکل میں صبر کریں گے ہم یعنی مشکل کے وقت ہم کو شور نہیں مچانا ہے ہائے واویلہ نہیں کرنا ہے پینک نہیں ہونا ہے اب اپنے سادہ گھر میں جو آپ کو کوئی سوپ ہے اس سے بھی آپ ہاتھ دھولیتے تو ختم انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے گا ضرور نہیں کہ وہ سینٹائزرز ہی ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں وہ چیز نہیں یہ تو اب نہیں کلی ہے نا پہلے تو نہیں تھی تو اگر ملتی ہے کسی کو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے لڑائی کرنا بے صبرہ ہونا یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو صبر کریں اور شکر گزاری اختیار کریں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں کہ ہم کو کرنے کی کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں رجوع کریں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اور صحابہ پر کوئی مشکل آتی کوئی مسیبت پیش آتی ان لوگوں کو کوئی دشمن کے گھیر لینے کا خطرہ ہوتا یا پھر کوئی تیز ہوایں چلتی کوئی آندھی آتی تو رسول اکرم آپ دیکھیں کیا ہوتا تھا آپ کا معاملہ آپ کی نمازیں انکریز ہو جاتی تھی آپ کی دعاوں میں اضافہ ہو جاتا تھا آپ کی سجدوں میں اضافہ ہو جاتا تھا طویل سجدے ہو جاتے تھے کہ آج ہمارے سجدے طویل ہیں ہمیں تو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے سجدے کم سے کم تر شورٹ سے شورٹ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے سجدے تو ذرا لمبا سجدہ کر کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالی سے دعا مانگے دعاوں کی کسرت کریں ذکر و اسکار کریں استغفار کریں جتنا ہم استغفار کریں گے اتنا اللہ تعالی کی رحمت آتی جائے گی اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ جو بھی استغفار کرے گا استغفر ربکم انہو کانا غفارا ویرسل السماع علیکم ادرارا کہ اگر تم استغفار کرتے رہو کسرت سے استغفار کرو گے تو تم آسمان کو برستہ واپاؤ گے اپنے رب کو بہت غفار پاؤ گے وہ بہت بخش کرنے والا ہے بخش دینے والا ہے سبحان اللہ تو ہمارے رب تو بہت رحیم و کریم ہے بہت شفیق ہے ہم پر بہت مہربان ہے ہمارے رب ہم پر بہت رحم کرنے والا ہے اگر ہم اس سے رحمت طلب کریں گے تو وہ ضرور ہم پر اپنی رحمت پرسائے گا انشاءاللہ بس ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے رجوع کرنے کی ضرورت ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں توفق دے کہ ہم ایسے وقت میں صحیح سنتوں پر قائم رہنے والے بنیں سنتوں کو تھامنے والے بنیں اور بلا وجہ کی خرافات اور بدتوں میں نہ پڑیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کر کہ تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے تمام موزی امراض سے موزی بیماریوں سے حادثات سے مشکلات سے اور سب کو اپنے حفظ و معنی میں رکھیں آمین سبحانک اللہ ہم و بحمدی کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر و بیتو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ